توجہ سے حضرت کا بیان سمات فرمائیں دیکھیں آج کا ہمارا یہ پروگرام بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے منعقد کیا ہے ابھی بچوں کی دستار بندی نہیں ہوئی ابھی بچوں کو اسناد نہیں دی قرآن پاک کنامات بغیرہ نہیں دیئے تو سب حضرات توجہ سے بیٹھیں بھی اور حضرت کا بیان بے سمات فرمائیں موسیقی الحمدللہ وکفا و سلام على عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ذاک الكتاب لا غیب فیه موسیقی ذاک الكتاب لا غیب فیه ہدا للمتقین وقال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير من تعلم المرآن وعلمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء وراثب الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات انتہائی محمد اور عقیدت کے ساتھ دون شریف اللهم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد اللهم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرے انتہائی قابل صد احترام معزز بھائیو بزرگو دوستو ساتھیو بالخصوص حضرات علماء کرام اور میری بردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کی یہ پرغقار عظیم الشان اور پرمسرر تقریب تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے ہے بہت بڑی تعداد میں بچوں نے بھی اور بچیوں نے بھی ناظرہ قرآن مجید کی بھی تکمیل کی ہے اور حفظ قرآن مجید کی بھی سعادت حاصل کی ہے میں خوشی اور مصررت کے اس موقع پر تکمیل قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے تمام بچے تمام بچیاں ان سب کے والدین عزیز و اقارد دوست احباب بالخصوص اس ادارے کے روح روان جناب حاجی محمد سلیم صاحب اور ان کے تمام صاحب زاددان کو اور ادارے کے جملہ اساتیزہ کرام کو تمام معابینین اور منتظمین کو تمام اہل محلہ اور اہل مجلس کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا اور میری دعا ہے اللہ رب العزت علم و عمل کی اس جمن کو تعلیم و تربیت کی اس گولستان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھیں حضرات مخترم میں موقع کی مناسبت سے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے اور حاملین قرآن کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور میرے سوے تمام حضرات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفید عطا فرمائیں آمین آمین یہ وہ آمین نہیں جو آہستہ کہی جاتی ہے وہ آمین اور ہے جو آہستہ کہی جاتی ہے یہاں آج ذرا بلند آواز سے کہیں آمین ایک صاحب نے چائے کے بڑے نقصانات بیان کیے چائے نہیں پینی چاہیے اس کا یہ نقصان ہے اس کا یہ نقصان ہے بڑے نقصانات کے نوع ہیں امولانا صحیح صاحب جیسے کوئی محضبان تھے کرم فرما تھے انہوں نے بڑی امدہ دودھ پتوئی بڑی آلہ قسم کی چائے ان کے سامنے پیش کی اور چونکہ چائے تھی بڑی مزے دار اب وہ ساتھ بڑے مزے لے لے کر چسکیاں لے لے کر اس کو نوش فرما رہے ہیں کسی نے کہا حضرت ابھی تو آپ اس کے نقصانات کنوں آ رہے تھے اور ابھی آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اسے نوش فرما رہے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے کہا بھئی جس چائے کے نقصانات کنوا ہے نہ وہ اور چائے ہیں یہ وہ چائے نہیں ہیں ادھا کوئی نقصان نہیں ہے تو بھائی صاحب وہ آمین اور ہے جو آہستہ کہی جاتی ہے یہاں آپ ذرا بلند نواز سے پھر کہہ دیں آپ میں بھائی میرے بھائیو قرآن مجید بو عظیم اور مقدس کتاب ہے جو رب کائنات کی رحمتوں کو اس طرح کھینچتی ہے جس طرح مقناتی اس لوہے کو کھینچتا ہے بلند نواز سے کہیے صبح مجھے اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے آپ حضرات بہت دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے اکتاب بھی گئے ہوں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو اپنی معروضات کو سمیٹ سکوں میں عام طور پینا جب وقت زیادہ ہو تو میں گفتگو نہیں کر سکتا مجھے کچھ تکلیف ہے تھوڑی سی آسا بھی کچھ مسائل ہیں لیکن آپ حضرات کی محبت دیکھ کر سچی بات ہے مجھے اپنا سارا مرض بھول گیا اس پر بھی کہہ دوستو وہاں اور آپ نے مجھے چلانا ہے میں آپ کو چلاؤں گا آپ مجھے چلائیں گے دونوں مل کے تھکتہ لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم جلد منظر مقصود تک پہن جائیں گے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو رب کائنات کی رحمتوں کو اس طرح کھینجتی ہے جس طرح مقناتیس لوہیں کو پھینجتا ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو عمل کرنے والوں کو زمانے کا امام بنا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو ہدایت کے نور کی طرف کھینج کے لاتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو زلت کے تڑے میں گرے ہوئے لوگوں کو اوج سرائیہ تک پہنچا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو رب سے روٹے ہوئے اور رب سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو رب سے ملا دیتی ہے سبحان اللہ اور ملن نواز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پنجابی کے بہت بڑے خطیب ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے وہاں کچھ جملے ایسے ہیں کچھ جملے ایسے ہیں جن پر پرچہ بھی ہوتا ہے مگر سبحان اللہ ایسا جملہ ہے اس کے کہنے پر نہ کوئی خرچہ نہ کوئی خرچہ لیکن ہاں سبحان اللہ کہنے پر عرشوں پہ چرچہ ضرور ہوتا ہے اور ملن نواز سے کہیں سبحان اللہ تمہیں عرض کر رہا ہوں یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہیں جو رب کائنات کی رحمتوں کو اس طرح کھینچتی ہے جس طرح مقناطیس لوہیں کو کھینچتا ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہیں جو عمل کرنے والوں کو زمانے کا امام بنا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو گمراہی کی اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو ہدایت کے نور کی طرف کھینچ کر لاتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو ذلت کے گڑے میں گرے ہوئے لوگوں کو آج سوریہ تک پہنچا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو راب سے روٹے ہوئے لوگوں کو راب سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو راب سے ملا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے ان جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میرا یہ جملہ ضائع نہ ہو آخر تک جتنے ساتھی یہاں پہ تشریف فرما ہے میں سب سے مخاطب ہوں ہوں بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو پڑھنے والوں عمل کرنے والوں کو بھاگ لگا دیتی ہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو عمل کرنے والوں کو بھاگ لگا دیتی ہے اگر کوئی پست ہے یہ کتاب اسے اونچا کر دیتی ہے اگر کوئی ادنا ہے یہ کتاب اسے آلہ کر دیتی ہے اگر کوئی ظلیل ہے یہ کتاب اسے عزیز بنا دیتی ہے اگر کوئی غریب ہے یہ کتاب اسے عمیر کر دیتی ہے اگر کوئی غلام ہے یہ کتاب اسے عقا بنا دیتی ہے اگر کوئی مغلوم ہے یہ کتاب اسے غالب کر دیتی ہے ہاں ہاں یہی وہ کتاب ہے اگر کوئی محکม ہے کچھ کو پڑھ لیتا ہے اپنے دلوں دماغ میں جنہ دیتا ہے رب کائنات اس کی محکمیت کو خدم کر کے اسے حاکم بنا دیتے ہیں یہ آواز ڈبل کیوں ہو رہی ہے یہ آواز مجھے لگتا کچھ ڈبل ہو رہی ہے کیوں جی ایسا ہے کچھ اب ٹھیک ہوگی بات اسی نال سپیکر سیٹ رکھنا ہے ہاں سپیکر نال سیٹ رکھنا ہے اسی کی گر یہ سانو ہر چیز سیٹ کرنی پہن دیئے تقرید بھی سیٹ کرو سپیکر بھی سیٹ کرو مجھ میں نو بھی سیٹ کرو سب نو سیٹ کرو ایک آدمی بیچارہ نائی کول چلا گیا نائی کول سر پہ بال ہے کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے بال سیٹوں پہ تھوڑے تھوڑے بیچارہ زیادہ حصہ جو ہے نا وہ گنجہ تھا سر سے بال کٹوائے نائی نے کہا بھئی باقی سب سے لیتا ہوں سو روپے اور تجھ سے ٹھوں گا دو سو روپے باقی سب سے سو تجھ سے دو سو وہ بڑا حیران کہتا جی میرے تو پیسے میرے تو سر کے بال بھی تھوڑے ہیں مجھ سے تو آدھے پیسے لینے چاہیے باقیوں سے اگر آپ سو لیتے ہیں مجھ سے پچاس لیں آپ دو سو کی بات کیوں کرتے ہیں اس نے کہا باقیوں کے صرف بال کاٹنے پڑتے ہیں تیرے بال پہلے لگڑے پہنے تھے پھر کٹنے پہنے میںYNہوں دبل کم کرنا پہ ہے نزدی لگڑے پہنے کے پھر کٹنے پہنے صاحب صاحب ساکھوں کے کم دبل کرنا پہ رہے ہیں بس کیا اتنہ کم ہو گئے ہیں بھیک سپیکر بھی سٹ کرواؤ میںYNہوں بینال لے کے چلو ٹھیک اپنے کفتگو بھی اگے ودا تمہیں عرص کر رہا ہوں یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے یہ کتاب اسے کیا لگا دیتی ہے فاغ لگا دیتی ذرا بلن نوا سے کیا لگا دیتی ہے یہ معظیم کتاب ہے کوئی اس کے ساتھ جڑ کر تو دیکھے کوئی اس کے ساتھ وابستہ ہو کر تو دیکھے کوئی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر تو دیکھے رب کعبہ کی قسم مخلوبیت کی زندگی گزار رہا ہے جب قرآن سے وابستہ ہوگا رب اسے غالب کر دے گا محتومیت کی زندگی گزار رہا ہے رب اسے حاکم بنا دے گا اگر کوئی غلامی کی دلدل میں تھنسا ہوا ہے رب اس قرآن کی برکت سے اسے آقا بنا دے گا یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے منشور حیات بن کے آئی بلند آواز سے ساری انسانیت کے لیے ہم اپنے منشور کریں اور تلاش کریں جی فلاں کتاب میں منشور تلاش کرو فلاں چیز میں منشور تلاش کرو کوئی کہنا میرا اے منشور ہے میرا اے منشور ہے مسلمان کے لیے سب سے بڑا منشور قرآن مجید ہے بلند آواز سے کہی ہے بیشہ بلند آواز سے کہی ہے بیشہ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے منشور حیات بن کے آئی دستور حیات بن کے آئی ثابتہ حیات بن کے آئی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میرا یہ جملہ بے جا نہیں ہے بلکل بجا ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے آب حیات بن کے آئی ہے یہ آب حیات ہے اور آب حیات بھی کہڑا کیسا جو پی لے انشاءاللہ یہ زندگی بھی اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدر جاتی ہے اور رب کائنات اس کو آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخ روئی عطا فرما دیت ہے حضرات محترم یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے ایک بہت قیمتی جملہ آپ کی سماکوں کی نظر کر رہا ہوں عاشقوں کا مجمع ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس نے آمینہ کے در یتیم محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس نے آمینہ کے در یتیم محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا جب تک اقراب کا پیغام نہیں آیا نزول وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ساری دنیا آمینہ کے در یتیم کو محمد بن عبداللہ کہتی تھی لیکن جب اقراب اس میں رب کا پیغام آ گیا نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اس قرآن نے آمینہ کے در یتیم کا منصف پدل کے رکھ دیا کل تک جسے ساری دنیا محمد بن عبداللہ کہتی تھی قرآن نے اس کو محمد الرسول اللہ بنا دیا یہی وہ کتاب ہے جس نے مکہ کے تاجر ابو بکر کو صدیق بنایا اولا نواز سے سبحان اللہ یہی وہ کتاب ہے جس نے مکہ کے تاجر ابو بکر کو صدیق بنایا عمر کو فاروق بنایا عثمان کو زنورین بنایا انی کو حیدر کررار بنایا یہی وہ کتاب ہے جس نے حمزہ کو غفیل الملائکہ بنایا حمزہ کو سید شہدہ بنایا ہاں ہاں یہی وہ کتاب ہے توجہ چاہتا ہوں بڑا قیمتی جھولا ہے یہی وہ کتاب ہے جس نے حسن حسین کو جنتیوں کا سردار بنایا یہی وہ کتاب ہے توجہ چاہتا ہوں جس نے حسن حسین کو جنتیوں کا سردار بنایا یہی وہ کتاب ہے یہی وہ کتاب ہے بڑا قیمت جملہ کہنے جا رہا ہوں یہی وہ کتاب ہے جس نے حبشہ کے کالے بلال کو حبشہ کے کالے بلال کو وہ بلال جو کالا ہے گورا نہیں ہے دور کا ہے قریب کا نہیں ہے اجنبی ہے اپنا نہیں ہے بیگانہ ہے اپنا نہیں ہے دور کا ہے قریب کا نہیں ہے آجمی ہے عربی نہیں ہے مگر قرآن نے اتنا اوچھو کر دیا وہ چلتا مکہ کی گلیوں میں تھا قدموں کی آہا چنک میں سنائی دیتا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ معمولی کتاب یہ معمولی کتاب اللہ اکبر یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو مان لیتا ہے وہ صدیق بنتا ہے انچی آواز ہے انچی آواز ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے مقدس کتاب ہے فضیلتوں سے بھائی ہوئی کتاب ہے مقام اور مرتبے کی حامل کتاب ہے متبگوatos کتاب ہے موسیقی